ہلو جی ورمائی ہے ہلو السلام علیکم حضرت میں آپ کا مرید بول رہا ہوں ادنا مرید بول رہا ہوں اور حضرت جی آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ آپ all in one نہیں میں آپ کو بولنا چاہوں گا you are the only one اللہ اور حضرت جی آپ نے جو روح کی باتوں میں اور ایون جو ماں کا جو خطبات حضرت جی جو عالم کے اوپر اس وقت مسئبت آئی بھی ہے اللہ کرے آپ کے نیک دعاوں کے طفل اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے یہ وبا کو ختم کر دیں اور اللہ تعالیٰ میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قابلے کوئی ایسی میڈیسین ظاہر کر دے کہ سائنس جان بھی آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ ہو جائے حضرت جی میرے میرے تو دو تین سوال ہیں پہلے یہ کہ میں کچھ مطلب آپ سے بات کرنا ہے وہ میں اس پہ نہیں بول سکتا تو اس کے لئے میں کپ کال کروں اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سرمایا امیو جی بل مسترح ازادہ تو اس کا مطلب ہے ہمیں کیسا بے خرار ہونا چاہیے کہ ہماری دعا خبول ہو جائے اور تیسے یہ ایک چھوٹا سا خواب ہے حضرت جی کہ میں نے کسی کا خواب میں ایک لڑکے کو شوٹ کر دیا تو اس کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ تم یہ تین روٹیوں میں سے کچھ اٹھاؤ بلڈ منی کے بدلے میں تو میں نے ایک روٹی اٹھائی اس کو توڑنا چاہی تو وہ آدھی روٹی لیکن آدھی سے جڑی بھی تھی پھر دوسری روٹی اٹھا کر اٹھا لی تو وہ اس نے کہا کہ اس پر تو سخت نظر ہوئی ہے جاؤ تمہیں معاف کیا تو پلیل آپ اس کی تابعہ ستا ہے جزاکم اللہ خیر انفتار انکثیر انکثیر بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آمین 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے بڑی خوبصورت کال کی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور آپ نے اور میرا خوصلہ بڑھایا کہ ماشاءاللہ یہ تو آپ کی انتہائی محبت کی علامت ہے کہ آپ نے کس عنوان سے وہ اذار محبت کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک عنوان مجھے دعا کا ملا کہ اللہ واقعی مجھے ایسا بنا دے جیسے یہ جو ہے تیری جو ہے وہ بندے چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بندوں کی دعائیں چاہتے کام کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی واقعی مجھے یہ حقیقت عطا فرما دے کہ ایسا بن جاؤں لوگوں کے لئے نافع ہوں اور پورے عالم انسانیت کے لئے خیر خیر بن جاؤں اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان نیک جذبات کو قبول و منذور فرمائے اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ کال پہ ہاں یہ پروگرام کے بعد جو آپ مجھے ورس اپ پہ میسی بھیج دیجئے کہ میں فلاں ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ جو ہے کس طریقے سے کب میری آپ سے بات ہو سکتی ہے اور تیزہ جو آپ نے خواب پوچھا ہے خواب ماشاءاللہ آپ کی حق میں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اس حوالے سے اچھا ہے کہ کسی آفت اور مصیبت سے آپ کو چھٹکارا ہو جائے گا اور کسی شخص سے اگر آپ پہ کوئی نظر لگا کے یا یہ جادو ٹونا کر کے کوئی مصیبت آفت ڈالنے کوشش کی ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس سے محفوظ کر لیں گے اس لئے آپ کسی بڑی تحمت سے یا کسی مصیبت سے جو انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے اس لئے شکرانے کے طور پر دو رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں اور حسب توفیق آپ صدقہ دے دیں انشاءاللہ آپ کو ہر طرح جو ہے زہری باطنی دولتیں اور ترقیہ نصیب ہوگی اور جس درجے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں اس محبت کا حوالہ دے کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ میرے علم و عرفان سے بھی آپ کو جو ہے وہ بہرہ مند کرے میرے علم و عرفان سے بھی آپ کو نفع پہنچے باقی آپ کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک وطالعہ پورے عالم سے آفت کو دور کر دے یقینہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ اس آفت کو پورے عالم سے دور کر دے ظاہر اہل ایمان کی بھی حفاظت کرے اہل اسلام کی بھی حفاظت کرے ہاں البتہ جو ظالم جابر کفار عام کافروں کی حفاظت ہو پچھالے عام کافروں کو صور نہیں لیکن کفار میں جو ظالم ہیں جنہوں نے عالم میں ظلم ڈھا رکھا ہے اور اگر آپ دیکھیں یہ تیس چالیس سال جو ہے جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رکھا ہے کبھی ان کو ٹیرریسٹ کہہ کے کبھی ان کو دقیانوس کہہ کے کبھی فنڈیمٹس کہہ کے کبھی نبی کے کارٹنوں بنا کے کبھی نبی کی توہین کر رکھ کر کے کبھی قرآن کریم کو جلا کے دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں برما کے اندر مسلمان جلا جاتے ہیں کشمیر کے اندر خون باہ جاتا ہے فلسطین کا جو ہے خون جو آج تک ندیہ بن کے بہرہ ہے سیریہ کے اندر جو ہے گردنیں کاٹی جاتی ہیں اسی طریقے سے اور دنیا کے کونسے خطے ہیں اور چین کے اندر اگر مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے جاتا ہے تو یہ سارا عالم اس وقت ہو جائے مسلمان اسے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں کوئی قوم اس ظلم کی چکی میں نہیں پس رہی صرف مسلمان پس رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیس چالیس سال صبر کیا اور جب انتہا ہو گئی ہے اب اللہ تعالیٰ کی تکیوینی حکمتیں ہیں اور اس نے یہ آفت اور وعبال اتارا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں بے بس رذراتی ہیں بڑی بڑی طاقتیں بے بس رذراتی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے اٹلی کے اندر آپ نے دیکھا کیا حالت ہے وہ سپین جس سپین کے اندر پانچ چھ سو سال تک جو مسلمانوں نے حکومتیں کی انہیں اٹلی کے لوگوں کو جائے عزت و آفیت دی ان اٹلی کے لوگوں نے جائے مسلمان حکومتیں جب ختم ہوئیں تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں آج بھی وہاں ایسے چرچ موجود ہیں سپین کے اندر کہ جن کے اندر جائے انسانی کھوپڑیاں وہ انسانی کھوپڑیاں نہیں وہ مسلمانی کھوپڑیاں ہیں دیواروں پر جائے محرابوں میں مسلمانوں کی کھوپڑیاں جب وہ لگائی ہوئی ہیں اور معصوم بچے لٹکائے ہوئے ہیں ایسے سے چرچ آج سپین کے اندر آپ کو مل جائیں گی یہ تاریخ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دوراتی ہے سپین کے اندر ظلم و ستم اس طرح اٹھایا گیا مسلمانوں کی اس طرح خون کی ندیہ بھائی گئیں جبکہ مسلمان تو آدلانہ انداز سے تارک بھی زیاد جب پہنچا اس کے بعد سے آدلانہ انداز سے ان کو لے کے چلتے رہے لیکن جب وہ آئے انہوں ظلم کی انتہا کر دی اور یورپ بھی ہے کہ جہاں قرآن کو جلانے کے روز قسطے کھڑے ہوتے ہیں روز رسول اللہ کی توہینی ہوتی ہیں آخر اللہ تبارک وطالعہ کب تک محلد دیتے تو اصل میں تو ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا عذاب اور آفت بن کے اترا اور چین کے اندر چین کے اندر مسلمانوں پہ کیا ظلم و ستم بڑھائے جا رہے ہیں سٹیل ابھی بھی ابھی بھی تازہ ویڈیوز آپ دیکھیں ابھی بھی وہ ظلم بڑھائے جا رہے ہیں انہی اویغر مسلمانوں کو بسوں کے در بٹھا بٹھا کے ایسی جنگوں پہ منتقل کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ان کو مفت میں بیگار لی گئے مفت میں لیبر مفت میں کام ان سے لیا جا رہا ہے وہ ساری سیکورٹی تو اس ماسکوں کے اندر حفاظتوں میں اور وہ ٹولیوں کے ٹولیوں کے ٹولیوں کے بھیڑ بکریوں کے لے کے چل رہے ہیں کیا ان کو یہ مرضی نہیں لگ سکتا دیکھیں اللہ کی شان دیکھو چین میں ابھی تک کسی مسلمان مسلمان کے مرنے کی خبر نہیں آئی کبھی ابھی تک چین کے اندر ابھی تک میرے ریپورٹ یہ ہے کوئی اویغر مسلمان نہیں مارا کہ جس کو یہ مرض لگا ہو کیوں کہ زیادہ چین جابر اور ظالم بن کے اس نے وہاں جو ظلم ڈھا رکھا ہے اور پھر یہ اللہ کی مخلوق کو کس طریقے سے اس نے ظالمانہ انداز سے ان پر پہاڑ توڑ رکھیں ظلم کے اور زندہ مخلوق کو جلاتا ہے زندہ جانوروں کو عبالتا اور جلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غیر تو ٹوٹا اس لئے میں یہ تو دعا کرتا ہوں یا اللہ عام جو غیر مسلم ہیں عام جو بیچارے معصوم عام جو لوگ ہیں ان کی اللہ حفاظت فرما لیکن جو کفار ظالم ہیں ظلم و صدم کی چکییں جنہوں چلا رکھی ہیں یا اللہ ان کو ان کو تو معاف نہ کر ان کو نہ چھوڑ ان کو سفہستی سے مٹا جیسے فیرون کو تو نے مٹایا جیسے نمرود کو مٹایا جیسے شداد کو مٹایا یہ بڑے بڑے ظالم جابر ہر دور میں آئے آج کے زمانے کے اندر بھی کہ جو فیرون و نمرود ہیں جو ظالم جابر ہیں یا اللہ یہ کرونا وارث ان کے لئے تو نے عذاب بنا کے اتارا ہے یا اللہ ان پر تو عذاب بن کے ٹوٹے ٹوٹے لیکن جو عام کفار بیچارے جن کو کسی اس میں کوئی کنسر نہیں یا اللہ ان کی تو حفاظت فرما اس لئے ہم اس طرح کی دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے جس طریقے کا یہ عذاب آیا ہے یہ واقعی کو قہر ہے اللہ تعالیٰ کا جو یہ ٹوٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی خاص رحمت سے سب کو محفوظ رکھے اور آپ کی دعائیں جو ہے ہمارے حق میں بھی قبول ہوں اللہ تعالیٰ برکتی عطا فرمائے